اسلام علیکم میرے پہرے دوستو کیسے وہ خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے سیاسی ویڈیو تو آپ سنتی رہتے ہیں آج پھر ایک قانونی ویڈیو بنانے لگا ہوں اور وہ وہی قانونی ویڈیو جو میں اکثر بناتا رہتا ہوں کہ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ فون آ رہے ہیں اور میں نے ایک ہفتے سے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کی تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بنا لوں اور آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر دوں گروپ لائف انشورنس کا تو آپ کو پڑھتا ہے کہ یہ وہ لوگ لینے کے حق دار ہیں جو گورنمنٹ امپلائی رہے ہیں اور ریٹائر ہو گئے ہیں گورنمنٹ امپلائی یا سیمی گورنمنٹ بھی جن کو پینشن ملتی ہے نا وہ اس کے حق دار ہیں کئی بندے وہ پرائیویٹ ادھاروں والے کر رہے ہوتے تو وہ حق دار نہیں ہے جن کی پینشن نہیں ہے یا جن کی گروپ انشورنس جو ہے وہ نہیں کٹتی وہ اس کے حق دار نہیں ہے یہ ہم اس طرح کے روز کیس ہر آفتے فائل کرتے ہیں یہ والے اب یہ اس میں بھی ہم نے کی ہوئے اس میں بینکنگ کے لوگ بھی ہیں اس میں کارپوریشن کے لوگ بھی ہیں اس میں آہ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی ہیں خاص طور پر ان کو بھی میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے بتاتا ہوں کہ اس میں تین صوبوں کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو صوبائی ملازمی ملازمین ہے وہ ہمیں بڑا بڑا فون کر کے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ جناب ہم سندھ سے ہیں یہ وہ تو ان کو میں بتا دوں کہ سندھ والوں کا کے پی کے والوں کا آہ بلوچستان والوں کا جو صوبائی ملازمین ہے ان کے جو ہے وہ ان کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے صوبائی ملازمین کو ٹھیک ہے جی البتہ جو فیڈرل والے ہیں ان کو ضرورت ہے جو کے پی کے بلوچستان کے سندھ کے جو فیڈرل والے ادارے ہیں سارے وہ سارے کیس کر سکتے ہیں باقی تین صوبوں کے جو صوبائی ہیں ان کا فیصلے ہو چکے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا کے درخواستیں دیں اور وہ کرے خاص طور پر جو سندھ والا ہے ان کا تھوڑا سا کمپلیکیشن ہے لیکن وہ درخواست دیں تاکہ ان کو ریٹن اس کا جواب ملے وہاں بھی لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کچھ لوگ غلط فہم یہ پھلا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمیں وکیل مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ وہ ایک دو میں ویڈیو میں نے دیکھی ہیں جو لوگ وکیل نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہد جی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہ ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ہم یہ عدالت میں کیس کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا نمبر لگتا ہے جج کا نام بتایا جاتا ہے اور اس میں کوئی نمبر دو یا فراد والی چیز نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم کیس کریں گے تو سب کو مل جائے گا ریٹ پٹیشن میں یہ ہوتا ہے جب تک جاج صاحب آرڈر نہ کریں کہ یہ جی یونیورسل آرڈر ہے اور سب کو ملے تب تک یہ ہوتا ہے کہ جتنے پٹیشنر ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتے ہیں ابھی دیکھیں اسی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے جسٹس ساکب نصار کا فیصلہ آگیا ہے انیس میں لیکن انہوں نے صرف پٹیشنر کی حد تک فیصلہ کی ہے اگر وہ سار آکار دیتے تو پورے پاکستان میں آپ کو کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم سینئر وکیل ہیں ہم کسی کو نہ دھوکہ دے سکتے ہیں نہ فراد کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ججز بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے جج بھی دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے جج بھی دیکھتے ہیں اس لیے آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی فراد ہو رہا ہے چاہے میں کیس کر رہا ہوں یا میرے دوسرے وکیل بھائی کر رہے ہیں یہ فراد نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو دو لوگ اس میں کیس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ایک تو پنجاب کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے یہ سارے کیسز جو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پڑے ہیں سارے کیسز تو یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس پہلے لگتے رہے ہیں اب وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں انہوں نے اس کے لیے فل بینچ کا آرڈر کر دیا ہے لیکن ابھی بینچ بنا نہیں ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور ان کے پیروائز کومنٹس آ چکے ہیں اور وہ جب فل بینچ بنے گا تین ججو کا یا چار ججو کا فل بینچ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ جاتے جتنے بھی انہوں کو فل بینچ کرتے ہیں چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں ان کے پاس آپ کا کیس لگے گا پنجاب والے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے وہ کیس کر سکتے ہیں اور فیڈرل کے تمام ادارے پورے پاکستان کے سندھ کے کے پی کے بلوچستان کے وہ سارے ہم سے وہ رابطہ کریں یہ جو تین صوبے ہیں سندھ کے پی کے بلوچستان فیڈرل والوں کا ان کا کیس ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرتے ہیں کیونکہ وہ فیڈرل ادارہ ہے وہاں پہ وہ لائے کرتا ہے اور وہاں میں بھی دو ججوں کا ڈویجنل بینچ بنا ہوا ہے میاں جسٹس گل اورنگ زیب صاحب کی قیادت میں کی زیر سرپرستی وہاں سارے کیس اکٹھے ہو رہے ہیں آپ جو ابھی کیس بھیجیں گے وہاں وہ جمع ہو جائے گا پھر جب سب کا فیصلہ ہوگا تو اس میں ان کا بھی ہو جائے گا اسی طرح جو پنجاب والے ہیں وہ ہمیں یہاں کاغذات بھیجیں گے تو جب یہاں پہ فیصلہ ہوگا تو ان کا ہو جائے گا جب تک جج آرڈر میں لکھے نہیں کہ یہ سب کیوں پر لاغو ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا وہ اس وقت تک جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کیس کا فیصلہ ہوگا اور جو نہیں آ رہے ہیں پھر ان کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک مین قانون میں ترمیم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جی اب اس میں جو کیس بھیجنے کا طریقہ ہے وہ بڑا سمپل ہے آپ نے یہ میرا موبائل نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اس کے نمبر پہ آپ نے کال ملانی ہے اور پھر میں نے آپ کو اوکے کرنا ہے کہ بھئی آپ کے کاغذات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں آفیس کا اڈریس بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں منصف لا چمبر منصف بیلڈنگ وان ترنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ میرے آفیس کا اڈریس ہے لیکن آپ نے کاغذات بھیجنے سے پہلے مجھے فون ضرور کرنے کیونکہ میں بتاؤں گا کہ آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا تو کاغذ بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اپنا شناختی کا اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ دو کاغذات صرف دو کاغذات آپ نے مجھے ویٹس ایپ کرنے وہ مجھے مل جائیں گے جب ویٹس ایپ آپ کریں گے تو میں آپ سے خود پھر میں رابطہ کروں گا میرا سٹاف رابطہ کرے گا تو آپ کو کیس بھی سمجھا دیں گے اس کی تھوڑی سی فیس بھی ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے آپ کا کیس بھی مین کیس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا چاہے وہ پنجاب کا ہے تو ادھر امیر بٹی صاحب کے پاس جو کیس ہے وہاں اٹیچ ہو جائے گا اور جو پورے پاکستان کے فیڈرل والے ہیں وہاں پہ آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو جائے گا اس میں بینکنگ والے یہ وہ سارے آ جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی آپ ڈپارٹمنٹوں کے نام بتائیں میں ہر ڈپارٹمنٹ کا نام کیسے بتا سکتے ہو اس میں پی آئیے والے سٹیل مل والے بینکنگ والے سکول پروفیسر یہ سارے بھی اس میں گورنمنٹ کے جو امپلائی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں جن کو پینشن ملتی ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو میں ہر چیز جو ہے نا وہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے علامہ بھی فون نمبر بھی میرا آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آپ اپنے کاغذات بیج کے میرے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ہوفیلی یہ ہو جائے گا تین صوبوں میں ہو گیا ہے ہمارا بھی ہو جائے گا سپریم کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا لیکن پٹیشنر کی حد تک کی ہے ٹھیک ہے تو اب امید ہے آپ کو سمجھ آئے گے اس میں جو ہم نے یہ کیس فائل کی ہے نا میرے پاس اس میں آرمی کے لوگ پر شامل ہے یہ بھی بتا دوں میرے پاس سپائی سے لے کے جرنل تک کرنل برگیڈیر سارے شامل ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور بینکنگ کے لوگ شامل ہیں اور اس میں فورسز ائر فورس آرمی نیوی وہ سارے لوگ شامل ہیں آپ سب لوگ اس میں کیس میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں جو آپ نے دیئے ہوئے ہیں ہم نے وہاں پہ بیعث میں یہی کہا ہے کہ ان کے اپنے پیسے ہیں ان کو پرافٹ کے ساتھ لوٹا دیے جائیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you very much جو دوست سن رہے ہیں نا وہ آگے یہ ویڈیو پچھایا ہے ویڈیو نہیں پچھاتے وہ کہتے ہیں جی سنے جی پیسے مل رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی پیسے نہیں مل رہے پہلے کیس کریں گے کیس جیتیں گے تو تب ملیں گے نا پیسے تو جو آگے آپ سے پوچھے اس کو یہ ویڈیو سینڈ کریں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ ملیں گے پیسے